دوستو سوارت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج پھر حاضر ہواوں میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جس میں میں بات کروں گا رنگ کی نصوں کی کمزوری کے بارے میں بہت لوگوں کے جو رنگ ہوتا ہے اس کی نصے کمزور ہو جاتی ہیں ان میں صحیح سے تناؤ نہیں آ پاتا برڈ فرو صحیح سے نہیں بن پاتا ہے یا کچھ لوگوں کا رنگ صحیح سے ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے خڑا نہیں ہو پاتا ہے تو دوستو یہ ایک ایسی سمسیا ہے کہ آپ کسی کو کھل کر اس کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں جن لوگوں کو سمسیا ہے کہ ان کی رنگ کی نصے کمزور ہو گئی ہیں اس میں برڈ فرو صحیح سے نہیں آ پاتا ہے صحیح سے تناؤ نہیں آ پاتا ہے یا صحیح سے ان کا رنگ ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا رنگ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے دوستو جیسے جیسے آپ کی رنگ کی نصے کمزور ہوتی جائیں گی سائز بھی چھوٹا ہوتا جائے گا اور پترہ ہوتا جائے گا تو اس سمسیا کا جو سمادان ہے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی سمسیا سے کس طریقے سے چھوٹا رہا پاسکتے ہیں اور اپنے رنگ کو مضبوط اور طاقتور بنا سکتے ہیں دوستو یہ پریشانی ہوتی کیوں ہے بہت سارے لوگ بچپن میں گرد سنگت میں پڑ جاتے ہیں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں مستردوشن کرتے ہیں مستزنی ہست میتھن جیسی گندی عادتوں میں پڑ کر اپنی نسوں کو خراب کر رہتے ہیں دوستو اکثر یہ رنگ کی نسوں میں کمزوری بہت رمبی بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے یا آپ اپنی عمر سے بڑی عورتوں کے ساتھ جب سیکس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی رنگ کی نسے کمزور ہو جاتی ہیں دوستو سیکس کے لیے آپ کے رنگ کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ آپ کی شادی شدہ زندگی پر بہت زیادہ پربھوڑا لیتا ہے اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کرنے جاتے ہیں اور اس وقت آپ کے رنگ میں تناؤ نہیں آ پاتا ہے یا تناؤ تو آتا ہے سیسے اچھے سے ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے دھیر رہ پن محسوس ہوتا ہے یا سائز زکڑا ہوا ہے جب آپ سیکس کرتے ہیں آپ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہیں یا آپ کا پارٹنر آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بیچ میں تناؤ پردہ ہو جاتا ہے یہ رنگ رارجو کے نام سے مارکٹ میں فیمس ہے اس تیر کے استعمال سے آپ اپنی نسوں کے ڈھیرے پن کو دور کر سکتے ہیں اس میں ایک نئی جان پیدا کر سکتے ہیں طاقت پیدا کر سکتے ہیں دوستو جب آپ کے رنگ کی جو نسیں ہیں وہ ٹائٹ ہونے لگیں گے وہ طاقتور ہو جائیں گی تو اس سے آپ کے رنگ کا سائز بھی بڑھے گا رمبائی اور موٹائی دونوں بڑھے گی اور اس میں ٹائٹنیس اچھے سے آئی ہے اس تیر کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی نسوں کو اچھے سے مضبوط کرتا ہے ان میں برڈ پرو کو بڑھاتا ہے اور آپ کی جو مصرس ہوتی ہیں رنگ کی جو مصرس ہوتی ہیں ان کو گروہ کرتا ہے اس کے سائز کو بڑھاتا ہے موٹائی کو بڑھاتا ہے دوستو اس کا استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس تیر کو ہم نے دیسی جڑی بوٹیوں سے بنایا ہے جس میں کسی بھی طریقے کا کوئی کیمیکر یوز نہیں کیا گیا ہے دوستو اس میں ہم نے جو جڑی بوٹیا یوز کیا ہے وہ جیسے اکر کرا خراتین جونک تیر کا تیر بیر بہت ٹی اس طرح کی کے بہت سارے انگریڈینٹ ہم نے اس میں یوز کیا ہے جو آپ کی رنگ کی نسوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ رابدائق ہوتے ہیں دوستو آپ کو اس کا استعمال صبح اور شام کرنا ہوتا ہے رات کو سونے سے پیرے آپ کو اس تیر کی آٹھ سے دزبوند رہ کر کے مساج کرنی ہوتی ہے اور ہر کے ہاتھوں سے مساج کرنے سے آپ کی نسوں میں طاقت آنے شروع ہو جاتی ہے دوستو اس کا ریزلٹ آپ کو پانچ سے چھ دن میں یا آٹھ دن میں دکھنا شروع ہو جائے گا مساج کیسے کرنی ہے چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سپوز کریں یہ آپ کا پینس ہے یہ آپ کا رنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آٹھ سے دزبوند رہنی ہے اپنے رنگ پیس طریقے سے رہنی ہے دوستو یہ آگے کا جو حصہ ہے یہ چھوڑنا ہے اور نیچے والی جو نس ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے اوپر اور سائیڈ میں جہاں نسوں کا اچھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اس تیر کی مساج کرنی ہے ہر کے ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ کو اس کی مساج کرنی ہے دوستو ارکا ارکا آپ اس کو آگے کی سائیڈ ارکا ارکا پیچھے کی سائیڈ جب اس کو مساج کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نسویں جو ہیں وہ مضبوط ہونی شروع ہو جائیں گی دوستو مساج آپ کو جب تک کرنی ہے یہ تیر جو ہے آپ کے اسکن میں پینس کی اسکن میں یہ ایبزول ہو جائے خوشک ہو جائے کیار رہے ہیں نیچے کی نس کو چھوڑنا ہے اور آکے کا جو عصہ ہوتا ہے سپاڑا بورتے ہیں اس کو بھی چھوڑنا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ کو اس کی مساج کرنی ہے اس کی ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمیں نیچے دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں اور اس کی ادھک جانکاری رہ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو سیکھ سے جوڑی کوئی بھی سمسیا ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ کور کر کے ہم سے اس کی جانکاری رہ سکتے ہیں اور اپنی پریشانی سے چھٹکا رہا پاسکتے ہیں دوستو یہ بلکل فیلی ہے اس کا کوئی چارج نہیں ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں دوستو ایک اور نیٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ